اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مسائل شریعت آن لائن اسلامیک ٹیسٹ کے سیزن ٹو میں آنے والے جو وینر ہیں میں ان کے نام بتا دیتا ہوں ویسے تو میں لائیو آ کر ہی اس کو اناؤنس کرنے والا تھا جس کی وجہ سے کافی دن انتظار بھی کرنا پڑا مگر صورت بن نہیں پائی کہ لائیو آ کر نام اناؤنس کیے جائیں کسی وجہ سے تو پھر زیادہ دیر ہوتی رہتی زیادہ لیٹ ہوتے رہتے اسی کی وجہ سے آپ کو یہ اوڈیو جو ہے ویڈیو کی شکل میں سننے کے لیے ملے گی تاکہ سیزن ٹری جلد شروع کیا جائے اور ان کے جو اناؤنس ہیں سیزن ٹو میں جیتنے والوں کے وہ ان کو جلد دے دیے جائیں میرا خود بھی ارادہ تھا لائیو ہی آنے کا تاکہ نام لائیو بتائیں لیکن کچھ مجبوری دکت رہی جس کی وجہ سے میں آ نہیں پایا یا نہیں پاؤں گا جو اس سیزن کے اندر کچھ اتفاق کیسے ہوئے ہیں جیسے کہ خواتین کے معاملے میں کہ ان میں فرسٹ یعنی سیملر نمبر کافی آئے ہیں جیسے فرسٹ اور سیکنڈ دو خواتین کے سیملر نمبر پھر تھرڈ اور فورت میں سیملر نمبر تھے تو جو فرسٹ اور سیکنڈ ہیں ان میں سیملر نمبر ہونے کے باوجود ٹائمنگ کے حساب سے ہی ایک کو چوز کیا گیا اور اسی طرح تھرڈ اور فورت میں بھی جو تھرڈ ہے وہ ٹائمنگ کے حساب سے ہی وینر اناؤنس کی گئی ہیں یہی صورتحال میل حضرات کے ریزلٹ میں بھی تھی کہ اس میں بھی دو لوگوں کے نمبر سیملر تھے مگر کیونکہ تین لوگ ہی وینر ہونے ہیں فرس سیکن تھرڈ تو اسی لئے ٹائم کی اکورڈن تھرڈ وینر اناؤنس کیا گیا ہے اب میں پہلے ان لوگوں کے نام بتا دیتا ہوں جو لوگ جیتے ہیں اور یہ فقط نام ہیں پوزیشن ان کی نہیں ابھی آپ کو معلوم ہوگی بلکہ پوزیشن میں آپ کو اگلے دن اس کا ریزلٹ کومیونٹی پر ڈالوں گا تو اس کومیونٹی میں ریزلٹ میں آپ پوزیشن دیکھ لیجئے گا کہ فرسٹ کون ہے سیکنڈ اور تھرڈ کون کون ہے ساتھ ہی جب ان کے ریزلٹ ڈالے جائیں گے وہاں پر ایک ویب سائٹ کا لنک بھی ڈالا جائے گا ایک پیج کا جو پچھلے سال بھی ڈالا تھا تو آپ سبھی لوگ جو وینر ہیں اس پیج پر اپنی ڈیٹیل فل کر کے اپنے اینام کی رقم حاصل کر لینا اس میں اپنا نام نمبر ڈیٹیل اور اپنی پوزیشن ڈال کے اور اپنا رول نمبر کنفرم کرا کے پیج فل کر دینا وہ پیج ہوگا وینر ڈاٹ ایسے میں سوارسی ڈاٹ کوم نام سے تو آپ اس پر اپنا جو ہے ریسٹریشن کر کے اپنا اینام اور سرٹی وکٹ جو ہے وہ لے سکتے ہو اس میں ای میل آئی ڈی اپنی جو لوگ وینر ہیں ضرور بھریں کیونکہ جو سرٹی وکٹ ہوگا سیزن ٹو کا وہ ای میل آئی ڈی پر سینڈ کیا جائے گا اگر ای میل آئی ڈی نہیں ہوگی تو وہ سینڈ نہیں ہوگا باقی اس پیج میں ہوگا یہ کہ آپ اینام کس طرح سے لینا چاہتے ہیں نمبر یا کیو آر کوڈ کسی بھی آن لائن اپلیکیشن کا دے دیں ورنہ فون پہ آپ ای ٹی ایم نمبر دے دیں وہ ڈیٹیل بھر دیں تو سب سے پہلے میں میل حضرات کے نام آناؤنس کرتا ہوں کہ جو جیتے ہیں یہ صرف ان کے نام ہے یہ پوزیشن وائز نام نہیں ہے رینڈم لی نام ہے مگر وینر یہی لوگ ہیں ان میں سے ایک نام ہے محمد اکرام محمد اکرام ہے جو سیزن ٹو میں جیتے ہیں دوسرا نام ہے نئی مدین رزوی نئی مدین رزوی بھی سیکنڈ سیزن میں جیتے ہیں اور تھڑ نام ہے حامد حسین حامد حسین بھی سیکنڈ سیزن میں جیتے ہیں تو یہ تین نام جو ہیں وہ میل میں ہیں انہی میں سے فرس سیکنڈ تھڑ پوزیشن کسی نہ کسی کی آئی ہے یہ بات آپ یا تو ریزلٹ ڈاٹ ایس ایم ایس وارسی ڈاٹ کوم پر دیکھ سکتے ہیں یا پھر کومیونٹی میں اگلے دن پوسٹ کر دیا جائے گا ریزلٹ تو آپ وہاں دیکھ لیں مگر کیونکہ جو لوگ یہ ویڈیو کافی دن کے بعد دیکھ رہے ہوں گے آپ لوگ ان وینر کا جو ہے ڈیٹیل یا پوزیشن جو ہے وہ ریزلٹ ڈاٹ ایس ایم ایس وارسی ڈاٹ کوم ریزلٹ کے پیج پر ہمارے دیکھ سکتے ہیں اچھا اس میں ایک بات اور ہے کہ ایک نام ہے صدام کر کے جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا کافی ٹیسٹوں میں وہ وینر بھی رہے تو تھڑ میں تھڑ پارٹیسپیٹ جو بھی تھا ان کا صدام کے ساتھ آپس میں بھی کمپٹیشن رہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کے بھی میل میں مارکس آئے ہیں تھڑ پوزیشن پہ تو وہ تھڑ پوزیشن پہ ساتھ میں صدام بھی ہیں مگر کیونکہ ٹائم کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو آٹھ دو کا ریشو تھا یعنی آٹھ دو کے حساب سے جو تھڑ والا بندہ ہے اس نے آٹھ بار صدام کے مقابلے جلدی ٹیسٹ سبمٹ کیا اسی وجہ سے بس صدام جو ہے وہ اس وینر لسٹ میں نہیں آ پائے مگر پھر بھی میں ان کو مبارک بات ہی داؤں گا دینا چاہوں گا کہ انہوں نے اچھا پر فارم کیا بس ٹیسٹ سبمٹ کرنے میں رہ گئے اب ان کا مقابلہ ہوا قصے میں نام ماناؤں سا بھی نہیں کروں گا کیونکہ وہ تھڑ پوزیشن ان کی معلوم چل جائے گی تو صدام جو ہیں وہ دیکھ لیں ریزلٹ میں کہ جو بندہ تھا ڈے آپ کا ان سے کمپیٹیشن رہا برابر کے مارکس رہے آپ کے ان کی لیکن صرف سبمٹ کرنے کی بنا پر جو ہے آپ وہ رہ گئے ورنہ آپ نے بھی اچھا پرفارمنس کیا اور آپ بھی وینر کی لسٹ میں سمجھ ہی لیں بس یہ کہ سرٹیوکٹوری نام وغیرہ کا سلسلہ وہ تھڑ میں ہونا ہے تو وہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا اسی طریقے سے پہلے خواتین کے نام اناؤنس کر دیتا ہوں جو لوگ جیتی ہیں سیزن ٹو میں اچھا پرفارمنس کیا ہے اس میں سے ایک نام ہے زکیہ ناز یہ سیزن ٹو میں وینر لسٹ میں آئی ہیں ٹاپ تھری میں اور دوسرا نام ہے کنیز وارس علی اور تیسرا نام ہے کنیز رسول تو یہ تینوں ہیں یہ رینڈم لی نام پوزیشن ان کی ریزلٹ میں معلوم چلے گی یہ تینوں بھی سیزن ٹو کی وینر لسٹ میں آئی ہیں یہاں پر بھی میل وینر کی طرح کمپٹیشن رہا ایک نام ایکسٹرا ہے جو ہے فریدہ انجم کا فریدہ انجم نے جو تھرڈ فیمیل پارٹیسپیٹ ہیں ان کے مقابلے یعنی ان کی برابر ہی مارک حاصل کیے ہیں مگر ان دونوں میں یعنی فریدہ انجم میں اور فیمیل کے جو تھرڈ فیمیل پر آئی ہے ان کا آپس میں کمپٹیشن رہا لیکن جو ٹائم ریشو تھا وہ سات تین کا تھا یعنی سات مرتبت ٹیسٹ جو ہے وہ تھڑ آنے والی وینر نے سب میٹ کیا فریدہ انجم کے مقابلے تو اس لیے فریدہ انجم جو ہیں وہ اس لسٹ میں نہیں آ پائیں وگر ان کے جو مارک ہیں فریدہ انجم کے وہ اتنے ہی ہیں جتنی فیمیل میں تھڑ پارٹیسپیٹ کے ہیں تو میں ان کو بھی سپیشل مبارک بات دینا چاہوں گا انہوں نے بھی اچھا پرپورمز کیا صرف ٹائم کی وجہ سے یہ رہ گئی اگر مارک دیکھے جائیں تو ان کے بھی جو تھڑ آنے والی ہیں ان کے برابر ہی ہیں صرف یہ ٹائم کے اکوڈنگ تھوڑا انہوں نے لیٹ کر دیا اگر جلدی سوال سبمیٹ اب آپ دیکھ لیجئے جو فریدہ انجم ہیں کہ وہ کس کے ٹکر میں تھی کس کی کمپیٹیٹر تھی اور اسی طرح صدام بھی دیکھ لیں کہ وہ تھڑ آنے والے جو بھی نام ہیں وہ کس کے کمپیٹیٹر تھے کس نے انہیں ٹکر دی ٹائم کے حساب سے جو وہ جیتے شو ہوں گے تو آپ لوگ ڈیٹیل بھیج دیں ساتھ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جو ہائی ایکس مارکس آئے ہیں فی میل میں وہ آئے ہیں ایٹی ایٹ یعنی جو بھی فرسٹ ہے وہ ایٹی ایٹ مارکس کے ساتھ فرسٹ ہے اور میل میں جو ہائی ایکس مارکس ہیں وہ نمبر ہے نائنٹی ٹو یعنی تو یہ سب ڈیٹیل تھی یہ سب ان لوگوں کے نام تھے وینر کے انشاءاللہ سیزن 3 بھی آن لائن اسلامی ٹیسٹ کا جلد شروع ہو گا اور ہم لوگ پوری کوشش میں ہیں کہ اب جلد سے جلد سائیڈ کے اوپر ایمپرویمنٹ کر کے ٹیسٹ کی سائیڈ کو اور زیادہ یعنی آپ کے لئے سہولیت والا اور آسان بنایا جائے گا ہماری کوشش یہ ہے کہ ہر پارٹیسپیٹ اپنا رول نمبر ڈال کے اپنا ریزلٹ بھی چیک کر سکے یعنی کہ اگر آپ ریزلٹ پر خود لاغ ان کریں اپنا رول نمبر اور نام فیل کر کے اپنا پچھلا ریزلٹ چیک کر سکیں تو آپ کو اپنا سارا ریزلٹ شو ہو ایسی کوشش کی جا رہی ہے آپ لوگ دعا کریں اللہ تعالی اس میں کامیابی دے سائیڈ کے اوپر کانٹینیو کام چل رہا ہے جیسے ہی یہ مکمل ہوگا تو ٹیسٹ کے لئے بہت آسانی ہو جائے پھر آپ اپنے مارکس جو ہے ٹیسٹ دینے کے اگلے دن اپنے مارکس خود اپنا رول نمبر ڈال کے دیکھ سکتے ہیں مارک شیڈ آپ کے سامنے ہوگی سارے ٹیسٹ کے مارکس آپ کے سامنے آ جائیں گے پھلا لیے چھے لوگ اپنی جو ہے وہ ڈیٹیل تیار رکھیں انعام لینے کے لیے اور جیسے ہی ریزلٹ اگلے دن اناؤنس ہوگا تو آپ اس کو فورا سائیڈ پہ جا کے winner dot sms vrc dot com پر جا کر اپنے ڈیٹیل فل کر کر سینڈ کر دیں اور لائیو نہ آنے کا لائیو ریزلٹ نہ اناؤنس کرنے کا ایک سب کو میں دل سے مبارک بات دینا چاہتا ہوں ان کے حق میں دعا بھی کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالی ان کو ایسے ہی علم دین میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے ان کے راستے آسان کرے مرتے دم تک ان کو علم دین سیکھ کر اپنے قریبی لوگوں کو اپنے رشتہ کام کرتے رہے علم دین میں انٹریسٹڈ رہے دنیا اور اس کی بلاو سے اس کے فتنوں سے یہ لوگ بچے رہے ان کا دل دنیا سے زیادہ علم دین کو سیکھنے اور سکھانے میں لگا رہے ان سب کے حق میں دعا گو ہوں سب کو دل سے مبارک بات ہے جیتنے والوں کو اور بدنصیبی ہی ہے ان بدنصیبوں کے مقابلے میں کہ جو علم دین سے دور ہیں کم سے کم ان لوگوں نے جو جیت نہیں پائے مگر علم دین کے کمپٹیشن میں حصہ لیا ہے اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کو سیکھنے کی جستجور کوشش اور قدم آگے بڑھایا ہے اس لئے وہ لوگ مبارک بات کے حق دار ہیں جنہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے اگنور نہیں کیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ